دراما سیرل جانس آر بہت ہی اچھا اور کمال کا ڈراما اس کی آنے والی پیسوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا چاہے گا کہ آخر کارچہ وہ کشمالا بیگم کے پاس آتی ہے ماں بیگم آ کر بات کہتی ہے اور کہتی کہ دیکھو بیٹا میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتی ہوں آپ کو شمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس گھر کے اندر جو کسپی ہو رہے چھے ٹھیک نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا دعا ہماری آپ اس گھر کی میں بند چکی ہے اور اس کے بارے میں کچھ غلط سوچا چاہ رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی چاہ رہی ہے جو مجھ سے سب برداشت نہیں ہو رہا میں آپ کو بار پرچے کہہ رہی ہوں اس کار کی بڑی تم ساری چیزیں تم خود دیکھ رہی ہو تو ان چیزوں کو بھی دیکھو نوٹ کرو اور آخر کارکار کون ایسا کی حرکتیں کر رہے ہیں جب یہ باتیں چاہاں پر فوراں کشمالا بیگم سنتی تو ماں بیگم کچھ راب دیتی اور کہتی کہ مجھے اس بات کا حصوص ہے کہ آپ سارا کے سارے الزام میرے پر لگا دیتی ہیں تو آگے سے ماں بیگم کہتی کہ میں آپ کے پر کسی قسم کا کوئی عزام نہیں لگا رہی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کر رہی صرف اس سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ گھر کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو رہی آگے آپ کی اپنی مزی آپ غلط سمجھ رہی ہیں وہ تم چانے اور تمہارا کام چانے بس میں آپ کو کہہ سکتی ہوں پلیس آپ ان چیزوں کو دیکھیں ان چیزوں کے بارے میں خیال کریں تو یہ باتیں جیسے ہی چاہاں پر کشمالا بیگم سنتی ہے ماں بیگم کو جواب دیتی اور کہتی کہ ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی میں اپنی طرف سٹ رہی کروں گی اور دیکھتی بھی رہوں گی لیکن پلیس آپ میری اوپر ایسا شک مت کریں دعا آپ کوئی بچی نہیں ہے بڑی ہے ہر چیزیں وہ خود سمجھ سکتی ہے ساری چیزیں خود جان سکتی ہے کہ کیا ہو رہا اور کون کیسا کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خود جان بوش کر کر رہی ہو اسے کیونکہ بچے کی جب وہ خوشی نہیں چاہیے ہوگی اسی وجہ سے سب کچھ کر سکتی ہے باقی آپ کے اپنی مزی ہے میں کوئی کسی قسم کی بحث نہیں کروں گی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کروں گی میرا کام تھا آپ کو سمجھانا میرا کام تھا آپ کو بتانا تو شاہ پر ماں بیگم کو بہت سر ٹینچن ہوتی ہے نوشوہ کے پاس جاتا ہے والد اور جا کر بات کرتا ہے کہ دیکھو بیٹا آپ ایک بات کو سہنشین کر لیں چاہے جو کچھ بھی ہو چاہے کبھی بھی آپ نے دعا کو تنہا نہیں کرنا اس کو کبھی بھی آپ نے اکیلہ نہیں چھوڑنا جب یہ بات نوشوہ سنتا ہے تو اپنے والد کو جاب دیتا ہے کہ پاپا جان آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا ایسا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں ایسے جب وہ چھوڑ دوں گا یہ میری زنگی ہے اور میں اس کے ساتھ اپنی زنگی گزارنا چاہتا ہوں آپ کیسے میں اسے کلے چھوڑ سکتا ہوں والد کہتا ہے کہ وہ سب کوئی ٹھیک ہے لیکن بس آپ اس تیس کا تھوڑا سا خیال کریں کہ کوئی بھی آپ کو اش کاب دیتا ہے تو آپ ان چیزوں کو نوڑ کیا کریں ان ساری تیسوں کو دیکھیں اور اس کا بہت سدا خیال کریں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو نقصان پہنچانے کی معلی سنتا ہے کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں ہر چیز کو سمجھتا ہوں کہ کون کسا کر رہا ہے اور کسا نقصان پہنچانے کی کوشش کی پہجاری ہے لیکن آپ پر شان نہیں ہوں میں ساری چیزیں دیکھ لوں گا ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوں کشمالہ اور دعا کی اپس میں ملقات ہوتی ہے کشمالہ آت ہے دعا کے پاس آ کر بات کرتی اور کہتی کہ اس دفعہ تم بچ گئی ہو لیکن اگری بات تم نہیں بچ ہوگی جب یہ باتیں شہاں پر فوراں سنتی ہے دعا تو وہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کشمالہ کو اور کہتی ہے کہ میں تو آپ کو یہی کہوں گی ابھی بھی آپ کو یہی کہنے جا رہی ہوں کہ آپ ان چیزوں سے نکلیں یہ چیزیں صرف سے آپ کو نقصان دے سکتی آپ کو کبھی بھی فیدہ نہیں دے سکتی آگے آپ کے اپنی مرزی ہے میں آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھوچ نہیں ڈالنا چاہتی کسی قسم کا کوئی پریشن نہیں ڈالنا چاہتی آپ کا جو مرزی جو دل کرتے آپ کریں لیکن آپ کو صرف ہو صرف ناکامی ہوگی باقی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ باتیں جب شہاں پر فوراں سنتی ہے کشمالہ تو مسکراتی اور کہتی کہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی لیکن آپ کو ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ آپ کے چانس اور دو دن بہت ہی کم ہیں جو نقصان پہنچیں گے آپ کو